بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو ہستا مسکراتا خوش اور آباد رکھے آج کی اس فیڈر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں دیسی مٹڑ کی دال کی ریسی پیچھ سے بنانا بہت آسان ہے جلدی بن کے دیار ہو جاتی ہے وہ بھی اتنا مزے کی کہ آپ اسے کھاتے ہی رہ جائیں گے تو یہاں پر اب سب سے پہلے میرے پاس ایک مٹی والی دیکچے ہیں مٹی والی دیکچے میں میں بنا رہی ہوں یہ دال تو اس کے اندر میں نے پانی اٹ کر دیا ہے تقریباً پانچ کلس میں نے اس کے اندر پانی اٹ کیا ہے اور اب میں انتظار کروں گے کہ یہ پانی اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اسے میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے دوسری طرف میرے پاس چھوٹے مٹر ہیں دیسی مٹر جیسے کہتے ہیں اور اچھے طریقے سے میں نے دوسری طرف سے پانی بھی اُبل چکا ہے تو اُبلتے پانی کے اندر میں نے یہ چھوٹے مٹر اٹ کر دینا ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہوتے بس ہلکا سا ٹائم لگتا ہی اور اچھے طریقے سے گل جاتے ہیں تو سارے مٹر میں احتیاط سے دیکچے کے اندر ٹرانسفر کر دوں گی اب یہاں پر دوسری طرف میرے پاس جو شاک ہے اور جو شاک کو میں نے پانی میں اچھے طریقے سے دھوک کے ساتھ کر کے واش کیا ہے اور اب یہ پانی کے اندر اٹ کرنا ہے تو اسی لئے یہ آپ کو مل جاتی ہے چھوٹے مٹر میں جو شاک جو ہے وہ لازمی ڈال چاہتی ہے تو جو شاک نے اٹ کر چکی ہوں اب میں نے اس کے اندر مسالے اٹ کرنے ہے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون کی قریب ہل دی ایک ٹی بل سپون کی قریب لائمش پاوڈر ٹرسٹ کے کوڈنگ نمک اب اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو میں نے کر لینا ہے مکس اور اب میں نے انتظار کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اور پروپر طریقے سے مٹر بھی کل چاہے اور یہ جو پانی ہے یہ بھی ختم ہو جائے سوک چاہے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اور فلیم جو ہے ہائی ٹو میڈیم پہ ہے اور دیکھیں کہ یہ اچھے طریقے سے گل بھی چکے بس اب میں نے انتظار کرنا ہے کہ یہ پانی تھوڑا سا پشک ہو جائے اس کے بعد میں نے اسے پیس لینا ہے مکس کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہرہ لسن ہے اور ہرے لسن کے ساتھ اس کا تڑھتا لگانا ہے ہم نے تب یہاں پر پانی جب ہلکا سکھ ختم ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر گھوٹا لگایا ہے اور دیکھیں کہ کافی ہے تک یہ بلکل اچھے طریقے سے سر بھی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے دہی آٹ کر دینی ہے اسے ٹائم پر ہی دہی آٹ کرنی ہے اور کوشش کریں کہ دہی کے اندر بڑ بڑ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ نہ ہو پھٹا ہوا دہی ہی اس کے اندر آپ استعمال کرنے ہی تو بھی وہ مشکل سے ہی ختم ہوتے ہیں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے میں مکس کر رہا ہوں گے اب دوسری طرف میں نے لگانا ہے تڑھا تڑھا لگانے کے لئے جو ہرا لسن تھا میں نے اسے کاٹ کر پیس لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر گھی اٹ کر دینا ہے اور اب یہاں پر میں نے اسے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے ڈیت لوڑنڈ فرام کلرون انہوں نے تک فرائے کرنا ہے اور یہ جلدی جلدی فرائے ہو جاتا ہے اور جب یہ ہلکا سے فرائے ہونے لگے تو اسی ٹائم عطار لیں اس کے بعد وہ بلکل پروپر طریقے سے فرائے بھی ہو جائے گا اگر آپ فرائے ہونے کے بعد فلیم کاف کریں گے تو یہ دھنیا جل جائے گا تو دیکھیں کہ فلیم اس ٹائم پر میں نے لو رکھی ہوئی ہے آئے فلیم پر میں اسے نہیں کوک کر رہی لو فلیم پر میں اسے پکا رہی ہوں اور دیکھیں کہ گولڈن کلر آ رہا ہے فائنلی فائنلی آپ رو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بلکل پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے یہ گولڈن فرائے ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں نے ہرہ دھنیا اٹھ کر دینا ہے کیونکہ ہرہ دھنیا سے اس کا ٹیسٹ پہ اچھا ہوگا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا تو چھو بچ سے اسے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر میں نے گرہ مسالہ اٹھ کرنا ہے جو کہ اس کی ٹیسٹ کو بہت زیادہ انکریس کر دے گا اور آپ کوشش کریں کہ جو آپ گرہ مسالہ اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں وہ آپ نے پکنے کے بعد ہی اٹھ کرنا ہے تو جی اچھے طریقے سے دال پک کے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں اس کے لوگ کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے یہ کھانے میں بھی بہت مزیکی کہ آپ اسے ایک پر ٹرائے ضرور کیجئے گا رمضان میں اسے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے یہ بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی آپ چاہے تو اس کے ساتھ چاول بھی بنا سکتے ہیں چاول کے ساتھ یہ بہت مزیکی لگتے ہیں اگر اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا